حلی کرشنا یہ کہانی ہے ایک چائنیز فارمر کی چین دیس کے ایک کسان کی جسے عشور کی کرپا پر پوراں مشواس تھا وہ کچھ بھی ہونے سے کہتا تھا ہری اچھا یہ مطلب کی عشور کی اچھا لوگ مجاک اڑاتے تھے اس کا اور وہ سب چیز جیون میں اچھا ہو یا برا ہو عشور کی کرپا مان کے شانت جیون جیتا تھا کوئی اسے ٹینشن نہیں تھا انزائیٹی نہیں تھا وہ سوچتا جو ہوا عشور کی کرپا ہے اچھا ہی ہے تو اس کے پاس ایک گھوڑا تھا ایک بیٹا تھا کسی طرح بڑے کسٹ سے گریبی میں جیونیہاپن کر رہے تھے وہ لوگ ایک دن کیا ہوا اس کا گھوڑا بھاگ گیا چلا گیا کھو گیا تو لوگ بلے کیا ہوا جو بھی اس کا نام لے کر کیا ہوا بھئی ہری اچھا عشور کی اچھا جو ہوا اچھا ہی ہے لوگ مجاک بناتے تھے تھوڑے دن میں اس کا گھوڑا واپس آ گیا اور آٹھ جنگل سے آٹھ گھوڑیاں لے کر آ گیا پورا ہرڈ کو ساتھ میں لا لیا تو اس نے کہا عشور کی اچھا تو لوگوں کو بڑی جلن ہوئی گاؤں والوں کو تو اب کیا ہوا اس کے لڑکے کا پیر توڑ گیا کہیں گر کر اب لوگوں کو اب وہ اکیلا ہی کھیتی کر رہا ہے اکیلا ہی اتنے سارے گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے پورا کھانا پورے پورا گھر چلا رہا ہے پریشانی دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کیا ہوا کیسے ہو تھوڑا چھیڑا ان لوگوں نے انہوں نے کہا ہری اچھا عشور کی اچھا جو ہوتا اچھا ہی ہوتا تو انہوں نے کہا تمہارے بیٹے کا پیر ٹوڑ گیا اور تم کہہ رہے ہیں اچھا ہے جو ہوتا اس نے کہا جو ہمارے بس میں نہیں ہے پربو کی اچھا ہے ہمیں بھروسہ رکھنا ہے تو لوگ مجاگ بناتے تھے پھر تھوڑے دن میں وہ اس کا لڑکہ اپنگ ہو گیا اور تھوڑے دن میں یدھ دو دیشوں کے بچ یدھ کا اعلان ہو گیا a war was declared تو گورنمنٹ کے ٹروپس آئے اور انہوں نے سارے نوجوانوں کو راؤنڈ اپ کر لیا آرمی میں انڈکٹ کرنے کے لیے لے کر گئے لیکن اس کا جب دیکھا پیرت اٹھا ہوا اس کو وہیں فک کے چلے گئے تو جتنے نوجوان گئے تھے گاؤں سے اس میں سے ایک بھی واپس نہیں آیا اور یہ لڑکہ تھوڑے دن میں پیر ٹھیک ہو گیا پھر سے کام پہ لگ گیا پتا کے ساتھ میں تو تب بھی اس کسان نہیں کی بات کئی ہری اچھا عشور کی اچھا ہے جیسا کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے جیون میں جب پریشانیاں آتی ہیں جب ہمارے جیون میں بہت سارے کٹھنائیاں آتی ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے اس کے پیچھے every cloud has a silver lining تو کہیں کیا اس کے پیچھے silver lining ہے کی نہیں اور آپ یہ بھروسہ رکھو گے کہ جو ہو رہا ہے میرے لیے ٹھیک ہے تو سمیں کاٹنا بہت آسان ہو جائے گا اور جیون میں ڈر بھے چنتائیں دور ہو جائیں گے دانے وات